اسلام علیکم جی کیا علچالہ صاحب بھائیوں کا ٹھیک ٹھاگ ہے امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آج آئیم جی یہ سوالہ جو آپ کے سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آزر ہوں اس میں دو سے تین بیماریوں کے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ایک دو دوستوں کے کمنٹس آئے تھے جن میں پرندوں کی ٹانگوں کی جو کمزوری کا مسئلہ تھا وہ دوستوں نے پوچھا ہے اور مرگے کو گرم کرنے کے لیے مطلب کراس مرگا زیادہ سے زیادہ گرے مادیوں کو تو اس حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کمنٹ تھا عثمان جٹ بھائی صاحب ہیں ان کا کمنٹ آیا تھا کہ مرگا جو ہے وہ اس کو گرم کرنے کے لیے کوئی خوراک بتائی جائے تو ایک اور دوست کا سوال تھا کہ پرندہ ٹانگوں سے کمزوری دکھا رہا مطلب کراسنگ میں مسئلہ کر رہا ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی میڈیسن وہ انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا یہ تجربے میں میری بات میں استعمال کرتا بھی رہا ہوں جیس سے پہلے تو میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں وہ آپ چیزیں بھی نوٹ کر لیں اور طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جی لونگ کے دو پھول لینا ہے لونگ پنساری یا عام کسی جنرل سٹور سے آپ کو مل جائیں گے دو عدد لونگ اس کی جو ڈنڈی ہے وہ آپ نے ضائع کر دینی ہے جو اوپر پھول ہے وہ آپ نے جی رکھ لینا ہے دو لونگ کے پھول موٹی لائچی کو کھول لیں اس میں سے تقریبا سات بیج آٹھ بیج آپ نکال لیں وہ دانے ہوتے ہیں موٹی لائچی کے آپ لونگ کے پھول اور موٹی لائچی کے جو بیج ہیں ان کو کسی چھوٹی چیز کنڈی بغیرہ میں کسی چیز میں آپ کوٹ لیں تھوڑا سا پاورڈر کر لیں اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گھوڑ گھوڑ تقریبا آپ ٹکڑا تین چار چنچنے کے برابر ٹھیک ہے جی وہ آپ گھوڑ ڈال لیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں آپ یہ طریقہ کر کریں انڈے کی زردی اصل میں اس میں مکس کی جاتی ہے آدھی زردی وہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ پانی بن جاتا ہے جب اس کو مکس کرتے ہیں گھوڑ ہوتا ہے تو آپ پہتے کریں کہ رات کے ٹائم پر مرگے کو پہلے آدھی انڈے کی زردی دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میڈیسن تیار کی ہے جس میں دو لونگ کے پھول ہیں اور موٹی رائچی کے ساتھ اٹھ بیج اور گھوڑ ہے یہ آپ اس کو مکس کر کے پہلے سے رکھ لیں انڈے کی زردی آدھی دینے کے بعد اوپر سے یہ دیں اور تقریباً ایک دو سی سی آپ پانی دے دیں اور یہ تقریباً تین سے چار دن دیں امید ہے کہ پہلے دن ہی نہیں تو دوسرے دن انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا افاقہ نظر آئے گا جو پرندے کراس کم کرتے ہیں وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کراس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹانگوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے یہ بھی اس سے دور ہوگا اور ایک اور بھائی کا کمنٹ تھا ٹانگوں کی کمزوری کے حوالے سے مثلا جو پتھے ہیں اکثر چھے سے سات ماہ کی ایج میں آکے پتھے ٹانگوں سے کمزوری دکھاتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ میاں والی پرندے میں تھوڑا سا کم ہے ہمارے جو بندگتی کا شوق ہے نا جی اس میں یہ زیادہ اشو آدھا ہے کیونکہ بڑی ہائٹ کے بنتے ہیں ہمارے سے وہ ان کی فراغ جو ہے وہ ڈائیٹ جو مینٹین نہیں ہوتی تو اکثر پرندے جو ہوتے ہیں جی وہ کمزوری میں آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پرندے باگتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے اس کی وجہ سے بھی جو بچے ہوتے ہیں ان میں کمزوری کا یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں وہ کورس ہے تقریباً آپ پندرہ دن کا کر لیں شگر والی آپ سرینج لے لیں ایک سی سی کی انجیکشن آپ نے کون سا یوز کرنا ہے بی بارہ اور بی کمپلیکسی آپ نوٹ کر لیں بی بارہ اور بی کمپلیکس انجیکشن یہ آپ کو کسی بھی ویٹرنی سٹور سے مل جائیں گے یہ طاقت کے حوالے سے ہیں مطلب یہ میدے کو بھی طاقت دیتے ہیں بخار کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی وفاقہ ہوتا ہے پٹھوں کی طاقت کے لیے ہے یہ آپ پندرہ دن آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیلی ہاف سی سی بی بارہ اور ہاف سی سی بی کمپلیکسی یہ آپ نے لے کے مکس کر لینا ہے مطلب ایک سرینج میں آپ نے فیل کرنا ہے اور یہ آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے یہ پندرہ دن کا کورس ہے اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ایسے پرندے جن کو ٹانکوں کی کمزوری آتی ہے یا بڑے ہوں چاہیے سیز میں ہوں سب سے پہلے ڈیورم کریں پرندوں کو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ پیٹمنٹ کے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کھلائیں تو اس سے مطلب افاقہ نہیں ہوتا جان نہیں بڑھتی پرندے کی پرندہ کمزور کا کمزور رہتا ہے تو سب سے پہلے ڈیورم کریں اس کے بعد ڈیورم کا بھی طریقہ کار آپ ایک مرتبہ آج کر رہے ہیں تو سات دن کے بعد دوبارہ کریں پانچ دن کے سات دن کے بعد دوبارہ کریں یہ حصولی طریقہ کار ہے وہ کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں اوکسا فیکس آپ لے لیں آپ لے لیں یہ عام میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا زینٹل کا سیرپ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جب یہ کورس کرنا ہے تو لازمی آپ نے پہلے ایک بات پر ریورم کرنا ہے سات دن بعد آپ نے پھر کرنا ہے اور ڈیلی ایک سی سی آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے بی بار اور بی کمپلیکس ہاف ہاف مکس کر کے ایک سی سی ٹوٹل ڈوز ہے یہ آپ نے انجیکشن لگانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو پتھے ٹانگوں سے کمزور ہیں یا ویسے پرندے کمزور ہیں آپ بڑوں کو بھی یہ لگا سکتے ہیں یہ بہت مطلب ایک کامیاب نسخ ہے اس دوران جن کی یہ چھے سے سات ماہ تو ان کی خوراک لازمی منٹین کریں کیونکہ جن کو ٹانگوں کی کمزوری آتی ہے دو وجوات ہوتی ہیں ایک سیج میں ان کی ہائٹ کے حساب سے وزن کئی پرندوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی خوراک تھوڑا سی کم کرنا پڑتی ہے اور جو زیادہ ویگ ہیں اور ٹانگوں سے بھی کمزور ہیں ان کی خوراک بڑھانی پڑتی ہے اس کے لئے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو لیدہ سے بناؤں گا کہ خوراک میں آپ کیا کیا چیز جو ہے فرندوں کو یا اس ایج میں پتھوں کو آپ دیں وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو جو آپ کو نسخہ لکھوائی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں امید ہے انشاءاللہ یہ افاقہ ہوگا یہ پرندوں کی کراسنگ کے حوالے سے یہ مرگے کو گرم کرنے کے اصل میں جو خوراک ہے وہ اتنا کامیاب نسخ ہے کہ انشاءاللہ آپ پہلے دن دیں گے آپ کو پہلے دن افاقہ نظر آئے گا نہیں تو دوسرے دن مست آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی خوراک دینے سے فائدہ ہوا ہے جو دوست اصل کہتے ہیں پرندے کو مستی ملانے کا طریقہ پرندہ چھٹکی پہ گھومیں اور اس طرح کا وہ یہ جو خوراک آپ کو بتائی ہے یہ جب آپ دیں گے امید ہے انشاءاللہ یہ اس پہ بھی کام کرے گا ویسے پرندہ جتنا زیادہ جان میں ہوگا فٹنس میں ہوگا جتنا ہی پرندہ زیادہ خوشحال ہوگا مستی میں ہوگا اس کی رنگت ہی ہے لہدا سے ہوگی کیونکہ پجابی کی ایک مثال ہے رات رانی ہوں دی ہے تو یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جی کہ جان ہو تو پرندہ بلکل مستیوں میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ خوراک جو سپیسٹی ہے پرندوں کی ڈائٹ پہ وہ میں لازمی انشاءاللہ جلد سے جلد بناوں گا کہ پرندے کی تیاری کے حوالے سے کس طرح پرندے کو تیار کیا جائے خوراک کون سی دی جائے تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دے جی بہت شکریہ اسلام لیکن